میں محترم اجاز احمد قریشی صاحب سے گزارش کرتا کہ وہ سٹیج دے تشریف لیا ہوں تے ممانے خصوصی تے ممانن گرامی نوں خوش آمدیت خیلن اللہ یو کہوں جناب محترم اجاز احمد قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب سپیکر صاحب مہمانان گرامی موزز خواتین و حضرات میں چند کلمات جناب سپیکر صاحب جو ہمارے چیف گیسٹ ہے ان کی خدمت میں اردو میں پیش کروں گا سب سے پہلے تو میں دلیش اور پرخلوس ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس بات کو سراتا ہوں کہ انہوں نے چھٹی والے دن ہمارے لئے ٹائم نکالا اور صحیح طور پہ سپیکر اف کے پی اسمبلی جو کہ نہ صرف ایک علاقے بلکہ ہر زبان ہر کلچر اور جتنے اس صوبے کے لوگ ہیں ان کی نمائندی آج کرنے تشریف لائے ہیں میں ان کا دلی شکریہ دار کرتا ہوں جنابے والا صوبہ ہمارا خیاب پختون خواہ یہ ایک ایسا جو ہے گلدستہ ہے جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں کلچرز ہیں اور اس کی اپنی ایک رچنس وہ آپ نے محسوس کی ہوگی کیونکہ آپ ایک عوامی عوضے پہ ہیں اور عوام سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے تو اس صوبے کی جو آبادی ہے نون پشتو سپیکنگ وہ آپ اگر اندازہ لگائیں تو کروڑ سے زیادہ کے برابر ہوگی اور میں اس چیز پہ آپ کو ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو ریکنائز کرتے ہوئے آج وزیرائی بخشی کہ گندارہ ہند کو بورڈ نے جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی ہے جس میں دوسرے ممالک سے بھی ہمارے سکالرز انٹیلیکچولز تشریف لائے ہیں اس میں نہ صرف ہماری عزت بخشی ہے بلکہ سوبے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہے انہ چند گلانے بعد میں اے ارز کرنگا کہ گندارہ ہند کو بورڈ دینال کس طرح میری اسوسییشنل اے ٹھیک ہے کہ میں سدرن ڈسٹرک دان سرائکی سپیکنگ ڈی ای خان دا لیکن ساری سرویس میری تیس سال اللہ دے فضل نال اس سوبے جگزری ہے تو اسیج میں نوں مختلف علاقے ہیں دی دوستیں دی محبت شفقت اور لیڈرز دی جڑے اتھے لیڈرشپ کوالٹیز ان ساڑھے سوبے دے انہا میں نوں اندازہ ہوئے جس وقت سرویس شروع کی تھی اس وقت حیات شیر پاوست ساڑھے پریکٹیکلی جیف منسٹر سن انہوں نے رابطہ رہا پھر جنرل فرض حق آئے پھر دوسرے اس دوران میں جس وقت یہ دیکھا ہے کہ گندارہ ہند کو بورڈ ایک چند اشخاص جس طریقے نہ چلا رہے ہیں ڈیڈیکیشن آپ نے کنٹریبیوشن کر کے پانچ سو کوئی ہزار تھی اس دن انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی تھی تے کوئی سرکاری امداد نہیں سی اتھے دے جہاں مخلص لوگ انہوں نے ٹائم دیتا انہوں نے جہاں فنکشن اٹینڈ کی تے جناب والا میں تو انہوں اے دس ہیں کہ جیڑی کتاب سرکاری طور تے یا دوسرے طریقے نال دو لاکھ پبلش ہون دیئے اتھے ایک گندارہ ہند کو بورڈ آپری ایفرٹس دے نال سٹھ ہزار تے ستر ہزار جنہیں پروڈیوس کیتے ہیں اس وجہ سی تونوے سٹیٹسٹکز دستنگے کہ جیڑ سو سی زیادہ بکس لیکن اے ہند کو دے بکس نہیں گندارہ ہند کو بورڈ دی جیڑی دوسری خصوصیت سی کہ انہیں کوئی ڈسکیمنیشن نہیں کی تھی پچھتو دے بکس سرک اتھے پبلش ہوئیں اردو دے ہوئیں رحمان بابا دا منظوم ترجمہ اسی چھوئے قرآن پاک دے ترجمہ اسی چھوئے ہر زبان نو جیڑا کے اتھے دا جیڑا آتھر ہے انٹیلیکچول ہے پڑھا لکھا ہے اس نو اسی ایک فورم پروائیڈ کیتا ہے کہ او کتابہیں لکھیں ریسیچ بھی کریں کہ اس دا فائدہ پورے صوبے نو لوگا نو اسی چھ ایک کوئی رسٹرکشن نہیں رکھی یہ اوپن کہ جنر ریجنل لینگویجز پلس ساڑی نیشنل لینگویج اردو ہے پلس پشتو ہے اسی کوئی باہر نہیں کیتا ایک خصوصیت سی کہ دوسرا جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ جس قسم دی ڈیڈیکیشن میں آپڑے دوستہیں دیکھی اس دی وجہ سی ریٹارمنٹ دے بعد سرویس دے دوران کوشش کی تھی انہ دی ہیلپ جیڈے فنکشن رنگویجز آپڑے مدد آپ دیتا ہے انٹرنیشنل کانفرنس انہیں نے منعقب کیتے اس جس میں حاضری دیتی میں دیکھے کہ کس قسم دا جذبہ ہے کس قسم دا خلوص ہے کہ انہ دی مہربانی کی انہ نے ریٹارمنٹ دے بعد میں اسلام آباد اس سیتلنا انہ نے میں شیئرمن دا ایک عوضہ جیڈے انہ بخش ہے میں اس دی وجہ ستے مشکور ہیا تو اس سے پھر ساڑھی کوشش جیڈا ساڑھا سفر سی وہ اللہ دے فضل نال غور تیز ہویا سارہ سی پہلے تھے میں پچھ سی گورمنٹ نو ٹریبیوٹ پیش کرنگا کہ انہ نے ایک کروڑ روپیہ دیتا کہ تسی آپڑے گندارہ ہند کو بورٹ دے جیڈے کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں میٹنگز ہیں پبلکیشنز ہیں وہ تسی شروع کرو اسی تونوں تسی دیکھا ہو سی اے جیڈے نا تونوں پوری ڈیٹیل دستن جیسی ہزارہ ایچ کوہار بننو ڈی اے خان ہر جگہ تھے تو انشاءاللہ باقی ازلائیچ ہی جا رہے ہیں اُتھے اس قسم دے کانفرنسے جیسی پروفیسر عام بندے اپنی زبانہ ایچ اُتھے تے ریسرچ مکالے پڑھنگے کہ مل بیٹھ کے جیڈے نا ایک ذریعہ بڑھے گا انٹیگریشن دا یک جیتی دا اُس دے بعد جناب سپیکر ساتھ تواڑی حکومت اچ از دا پی سی ون اپروو ہوئے کیونکہ اسی چاندسی کے جی ایک جیرانہ ہند کو دا آپڑی ایک ایک اکیڈمی بڑھے جس طرح ایک پشتو اکیڈمی ہے ایک کروڑ دی زیادہ آبادی مختلف لینگویجز والی ہے ہند کو دی ایک اکیڈمی بڑھے جس اچ کے ریسرچ ایم فل تے ہور اس قسم دے اکیڈمی ایکٹیوٹی جس اچ کے کانفرنسز آنے ہیں سیمینارز آنے ہیں او سارے فسیلیٹیز موجود ہوئے ہیں تے میں تو انہوں خراج تحسین پیش کر دا توڑی حکومت نو کہ نہ صرف وہ جو ہے بی سی ون اپروو ہویا ہے بلکہ ایک ایک ایکسٹرہ مہربانی یہ کی تھی گئی ہے کہ پہلے ایک خیال سی کہ ایسی ادھی کسٹ پہلے لیں گے تے دوسری کسٹ بعد ہی سال دے بعد میں لیں گے توڑی حکومت نے ٹرسٹ کر دیا ہے سانو پوری یکمش دے دیتی ہے تے اس دے باستے ہنکو ایکیڈمی بڑھے جرانوالا فاسٹ ریپ دوتے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ اوزہ کیمپس تسی دیکھو گے اتھے جڑے نجڑے ریسرچرز ہیں جڑی فیٹلٹی ایسی بڑھائی ہے جڑے فیسلٹیز کریئٹ ہو رہے ہیں اس سارے دا جڑے ہیں کریڈٹ توڑی اس حکومت نے جاندہ ہے کہ انہا لوگا مستے جڑے ہیں ایک سنٹر ہو گیا ہے سنٹر آف ایکسلنس اینڈ ایکیڈمی ایکٹیوٹیز میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ اے زیادہ اگے کم بدے گا نالی اسی کوشش ہے کی تھی ہے کہ اس دے جی اکاؤنٹنگ اس دے فینینسنگ ایک ریکنائز چارٹر اکاؤنٹنگ سارا ریکارڈ مینٹین ہو رہے ہیں کیونکہ اے پبلک فنڈز نے میری ساری زندگی گزری ہے پینتیس سال پبلک سروس ایچ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایچ جنہی ٹرانسفرنسی شفافیت ہوئے ریکارڈ موجود ہوئے میں تو انہوں اشور کرانا کہ اتھے جس جذبے دےنا لوگ کم کرنے ہیں ساتھی انہوں دیکھ دا تسی یقین کرو کہ آپ نے جی بھی پیسے خرچ کر کے فنکشنز بھی کر دیں جس طریقے نال ایک آنمی کر دیں وہ اپنی جگہ تیک مثال ہے انشاءاللہ میں یقین دلانا کہ توڑا جڑا پیس ہے پبلک فنڈز انشاءاللہ از دا صحیح استعمال ہوئے گا از دے ریزلٹ تسی دیکھو گے اگلی سیشن جی تونوں انشاءاللہ ہنکو بورڈ ایک ایڈمی دے بارک زیادین صاحب جرے دینا پورا تونوں تفصیل ڈیٹیلی دس انگیے لیکن میں دو چار موٹے موٹے گلہ کر رہا کہ ایک تیئے ہیں کہ انشاءاللہ ہنکو بورڈ ہنکو اکیڈمی جرہ ایک سپیشل فیچر ہے کہ ایک کوئی ٹیپیکل گورنمنٹ بیروکریٹک آرگنیزیشن نہیں اس وجہ سی میں کونوں ریکویسٹ کرنے گا اپنے ریسرچن ہوئی کہ پشتو اکیڈمی جیڑے کیے پندرہ بیس سال ہو گئے اسٹیبلش ہو گئی ہے اس دا اوٹ پوٹ تھے ایک گندارہ ہنکو بورڈ تھے اس دا تسی دیکھ لینا کہ اتھے پسٹل ایفرٹ دی وجہ سی ڈیڈیوکیشن دی وجہ سی تو انشاءاللہ ریزلٹ زیادہ ادنا در آئے گا اس دنوں لوگ سرکاری ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک پسٹل دی رہے ہیں لیبر آف لب جس تو انگلیش اس کینن اس دن آل آپ نے جذبے دن آل کر رہے ہیں تو اس تین دے جذبے نو دیکھ کے سر میں اسلام آباد سے آنا انہوں نے فنکشن ریٹن کرنا اس انہوں نے کمائن جیڈیوکیشن ہو سکتی ہے تو میں اسے چیڈیوکیشن رہے ہیں دیفنیٹلی توڑا آنا تو اے جیڈیوکیشن رہے ہیں اس ہند کو اکیڈوی نو فرینس کرنا اس حکومت دا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھنا اچھا اس انٹرنیشنل کانفرنس دی جیڈیوکیشن ہے اس اچھے تجھے دیکھو گے کہ مختلف ریجنل لینگوڈیز دن وہ دی نیشن اما اس دی ڈیویلپنٹ اس دیوستی ہے کہ چترال دے لوگ کوہستان دے ہر ریجن دے تجھے انشاءاللہ دیکھو گے کہ ساتھیاں نے آکے مقالے پڑھنے انہوں نے ریسرچ دا جی رہنا نمے نمے انداز رونگے پلس اسی طور پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ اس صوبے اچھے کتنا زرخیز صوبہ ہے کہ اس پڑھے لکھے لوگ ہیں ریسرچ کرنے والے ہیں کہ انشاءاللہ اس صوبے دی ملک دی جیڈیوکی وستے ایک بہت ممید کے بڑا انداز کرے گی اس دے علاوہ انشاءاللہ یہ مقال پیملکیشن کے صورتی کسی پپلش کرتے ہیں پرمنٹ پراؤنڈ اندھے ہیں لائبریری حضی تجھے ہیں کہ اس جنال ایک قسم دی انسینٹیو ہونے جیڈیوکس لکھیں آرٹیکلز لکھیں باہر جا کے ریسرچ کریں یعنی ایک کمال دیگا لے کہ کچھ ساڑے ساتھی انگلینڈ ایچ کچھ امریکہ چند ایک ترکی دے ساڑے دوست ہیں وہ ہند کو ساڑی لینگویجز کے ریسرچ کریں اسی انہوں نے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے اسی انشاءاللہ انہوں نے بلاوانگے اس قسم دی کانفرنسز آپ نے ہند کو اکیڈمیجز جتے کہ وہ ساڑے جوانا نال لوگا نال انٹریکشن کر کے ایکیڈیمک ایکسیلنس ریسرچ ترنال اسی جڑے نا اس صوبے دی انٹیگریشن وستے اسی انشاءاللہ کام کریں آخرج میں جو ساڑے سپیکر صاحبان جو مکالے پڑھنے والے جو مہمان تشریف لین بلکہ او مہمان جو نے بارج ملکہ سی تشریف لیا انہوں نے شکریہ دا کردھا تی آخرج ببارہ جناب سپیکر صاحب دا تہدیلنا شکر بزارا کہ او آئیت ساڑے اس فنکشن لی نو رانک بکشے بہت بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم